دوستو پاکستان سے مغرب کی جانبی ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل لیکن یہ چھوٹا سا کنٹری جس لوکیشن پر سیچویٹڈ ہے وہ دنیا کی سب سے کانٹروورشل جگہ ہے ہزاروں سال سے اس ایریا میں لڑائی چل رہی ہے یہ جو آپ سکرین پر میپ دیکھ رہے ہیں اس میں بلو ایریا کو کہتے ہیں اسرائیل جب کے ریڈ والے کو فلسطین کہا جاتا ہے اور یہ جو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یوروشلم یا بیت المقدس یوروشلم ہی مئن ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں میں کنفلکٹ ہے اور آج بھی جاری ہے آئیے اس کنفلکٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں موجزاتی طور پر ریٹ سی کے راستے فراؤن سے بچ نکلے تو وہ اپنی پرومیس لینڈ کی تلاش میں چالیس سال تک سہرہ سینہ میں بڑھتے رہے پھر تقریباً تین ہزار دو سو ستر سال پہلے موجودہ فلسطین یا اسرائیل جا پہنچے جہاں پر اسرائیلیوں کی مقامی لوگوں یعنی فلسطینیوں ہی سے لڑائیاں شروع ہو گئیں ابتدائی طور پر فلسطینی ہی کامیاب رہے اور انہوں نے اسرائیلیوں کو وہاں رہنے تو دیا لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنے پاس اتھیار نہیں رکھ سکتے تھے تو اسرائیلی اپنے پاس بس ایک غلیل نوما سلنگ شارٹ رکھتے تھے جو آج کل اکثر فلسطینی نوجوانوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آتی ہیں دوستو فلسطینیوں کا اس زمانے میں ایک بہت طاقتور قدعور پہلوان جالوت ہوا کرتا تھا ایک دن جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کے لیے چیلنج کر دیا پھر ایک نو عمر چرواہہ ڈیویڈ آگے بڑھا جو جالوت سے بہت ہی چھوٹا اور کمزور تھا لیکن حیران کن طور پر ڈیویڈ کی سلنگ شارٹ کے پہلے ہی وار سے جلوت چکرا کر نیچے گیرا اور بے ہوش ہو گیا اب ڈیویڈ نے آگے بڑھ کا جلوت ہی کی تلوار سے اس کی گردن کارٹ کر ہاتھ میں اٹھا لی اس کے بعد یہی نو عمر لڑکا ڈیویڈ اسرائیلیوں کا باشا بن گیا اور اس نے فلسطینیوں کو شکست دے کر پورے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی اس نو عمر لڑکے ڈیویڈ کو اسلام میں پیغمبر داؤد علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کنگ سولومن یا حضرت سلیمان علیہ السلام کنگڈم آف ازرائیل کے حکمران بنے اور ان کا کیپیٹل تھا یوروشلم اسی یوروشلم میں انہوں نے ایک ٹیمپل بھی بنوایا جس کا نام تھا فرس ٹیمپل یا ٹیمپل ماؤنٹ اس کے بعد پانسو چھاسی قبل از مسیح میں بیبلونین آ جاتے ہیں اور وہ اس فرس ٹیمپل کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد پرشین یا ایرانی آتے ہیں وہ اس فرس ٹیمپل کو پھر سے بنواتے ہیں اور جب یہ ٹیمپل دوبارہ سے بنتا ہے تو اس کا نام سیکنڈ ٹیمپل پڑ جاتا ہے اس کے بعد ستر قبل از مسیح میں رومن پار آتا ہے جو اس ٹیمپل کو دوبارہ سے توڑ دیتا ہے اور یہودیوں کے مطابق سیکنڈ ٹیمپل کی بس ایک دیوار باقی بچتی ہے رومنز کے دور میں یہودیوں پر مظالم ڈھائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر یہودی بیعت ان قدس چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چند ہی خاندان باقی بچتے ہیں انہی بچے ہوئے خاندانوں میں سے ایک فیملی میں جیزیس کرائیسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ یہودیوں سے ہٹ کر الگ تعلیمات شروع کر دیتے ہیں اور جب بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہونے لگے تو یہ جو چیز تھی وہ یہودیوں کو بالکل پسند نہیں آئی اور بات اتنی بڑی کہ جیوز نے رومن گورنر کے ساتھ مل کر انہیں مسلوم کروا دیا جبکہ مسلمانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ اسمانوں پر اٹھا لیا دوستو اس ٹائم تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن سن 306 اسوی میں کانسٹنٹین ڈا گریڈ رومن کنگ بنتے ہیں ان کو کرسچینٹی پسند آ جاتی ہے اور وہ اور اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کے کرسچین ہونے سے پورے رومن ایمپائر میں حیثیت پھیلتی ہے کرسچینٹی تو پھیلتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ کو چونکہ یہودیوں نے مسلوم کروایا تھا تو جیوز کے اقلاق نفرت بھی پھیلتی ہے اور ان کے دور میں جیوز کی بہت پرزیکوشن کی جاتی ہے اور جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا تھا عیسیت کے مطابق وہاں پر کانسٹنٹین نے ایک چرچ ہولی سیپل کر بھی بنوایا اس کے بعد 638 اسوی میں رومن ایمپائر کو ہراک کر دوسری خلیفہ کے دور میں مسلم آرمیز آ جاتی ہے مسلمانوں کے دور کے دوران دوم آف راک اور ال اکسا ماسک بنوائی جاتی ہے خلیفہ عبد الملک کی طرف سے کیونکہ اسلام کے مطابق مسجد اس جگہ پر ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی اور دوم آف راک وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر مراج پر گئے تھے تو یہ ہو گیا دوم آف راک یہ ہو گی مسجد الال اکسا اور یہ رہی ویسٹرن وار جسے یہودی ان کے توا شدہ سیکنڈ ٹیمپل کی بچی ہوئی دیوار کہتے ہیں یہ جو پورا ایریا ہے اس کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور مسلمان ہر ملشری اس سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہولی سیپل کر بھی واقعہ ہے یہ سینٹی سیکر کا جو کمپاؤنڈ ہے یہ جیوز کرسچن اور مسلمز کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے اس ایریا کو لے کر تینوں مزاہب کے لوگوں میں کلیش بھی ہے اور سب اسے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں جیوز جو تھے وہ رومن پرسیکوشن کی وجہ سے جیروشلم چھوڑ کر دنیا بھر کے الگ الگ ممالک میں پھیل چکے تھے خاص کر یورپ میں لیکن وہاں بھی ان کے ساتھ برا ہی سلوک کیا جاتا تھا تو سال اٹھانہ سو اکارنوے میں ایک جیو رائٹر لیو نے کتاب لکھی آٹو ایمنسیپیشن جس میں اس نے جیوز کے لیے انڈیپیننڈ یہودی ریاست کی بات کی یہ وہ ٹائم تھا جب یہودیوں کی وطن کی مانگ ایک سیاسی رنگ اختیار کر رہی تھی اسی مقصد کے لیے ایک پوری مومنٹ بھی شروع کی گئی تھی جسے نام دیا گیا تھا زائونیزم دوستو یہ سب کچھ ایک طرف چل رہا تھا تو دوسری جانب سال انیس سو چودہ میں ورلڈ وار ون شروع ہو جاتی ہے جس میں آٹومن ایمپائر جس کی فلسطین پر حکومتی وہ جرمنی کا ساتھ دیتی ہے اب بریٹن اپنے اتحادی چاہتا تھا تو جو گورنمنٹ اوفیشلز تھے انہیں لگتا تھا کہ جو امریکن جیوز ہیں وہ اس بات کو انفلس کر سکتے ہیں کہ ان کی سرکار جنگ میں کس کا ساتھ دے اور اس سارے چکر میں برطانیہ نے جیوز کو خوش کرنے کی کوشش کی یعنی زائونیزم کو سپورٹ کیا بریٹن نے اتنی شدہ سے سپورٹ کیا کہ ایک ڈیکلریشن ہی کر ڈالا جسے والفورڈ ڈیکلریشن بھی کہا جاتا ہے اس ڈیکلریشن میں لکھا گیا اب اس جنگ کے اختتام پر بریٹن کی جیت ہوتی ہے تو جیت کے فوراں بعد آٹومن کی جگہ فلسطین پر برطانیہ کی حکومت شروع ہو جاتی ہے جیوز کے ساتھ معاہدہ کے مطابق برطانیہ نے یورپ میں جو جہودی رہتے تھے انہیں فلسطین لانا شروع کیا اس آمد کو ایک طرف بریٹیش سپورٹ تھی تو دوسری طرف جیوز نیشنل فنڈ کی مالی مدد حاصل تھی مقامی عرب لوگ یہ سب کچھ پسند تو نہیں کر رہے تھے لیکن بارال جہودی آہ ہی رہے تھے دوستو ایک طرف بریٹن اور امریکہ عربوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی یہودی ملک نہیں بننے جارہا لیکن دوسری طرف وہ لگاتار فلسطین میں جہودیوں کو بات کرتے جارہے تھے اسی سلسلے میں سال 1919 سے 23 کے درمیان مشہر کی یورپ سے 30 ہزار جہودی آئے 1924 سے 26 کے دران پولینڈ سے 50 ہزار جہودی فلسطین لائے گئے اور 1933 سے 36 کے بیچ 1 لاکھ 70 ہزار جہودی فلسطین پہنچے یہ جو یہودی تھے ان کی بھی ایک طرح سے مجبوری تھی کیونکہ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں نازیز اور فاشس رجیم زور پکڑ رہے تھے جو یہودیوں کے سخت خلاف تھے کیونکہ ایک طرف پہلے ہی یہ حضرت عیسیٰ کے قاتل کے طور پر جانے جاتے تھے اور دوسرا یہ سود کا کاروبار کرتے تھے جسے عیسائیت میں صحیح نہیں مانا جاتا تھا ان فیکٹ ورلڈ وار ٹو کا دوران نازیز کی جانب سے یہودیوں کا ایک بقاعدہ اورگنائزڈ قتل عام کیا گیا جس میں 60 لاکھ یہودی مارے گئے تو جو جیوز تھے وہ بہت تیزی سے فلسطین پہنچ رہے تھے بہت سے جیوز نے بریٹیش فرنچ اور امریکن آرمیز کو بھی جوان کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران جس سے انہیں کافی ملٹری ٹریننگ بھی تھی اب ورلڈ وار ٹو ختم ہوتی ہے اور جرمنی یہ جنگ ہار جاتا ہے جنگ کے بعد 1947 میں یوکے کے فورن سیکٹری مسٹر ارنس بیون نے یو اینو میں بیان دیا کہ اب فلسطین جو ہے وہ بریٹن کے کنٹرول سے باہر ہے اور یہودیوں اور عربوں کے اس مسئلے کو اب یو اینو خود ہی دیکھیں یو اینو نے ایک کمیٹی بنائی جس میں گیارم مالک کے لوگ بھی شامل تھے اس کمیٹی نے کہا کہ فلسطین میں صرف ون تھرڈ ہی جیو پاپولیشن ہے اور ٹو تھرڈ آبادی جو ہے وہ عرب ہیں جبکہ ٹوٹر لینڈ کا صرف سکس پرسنڈ ہی جیوز آن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کمیٹی نے ایک بڑا ہی عجیب فیصلہ دیا کہ اس ملک یعنی فلسطین کی تقسیم کر کے اس کے دو ملک بنا دیا جائیں جہودیوں کے لیے اسرائی جبکہ عربوں کے لیے فلسطین اور جو جروشلم ہے اس کو یو اینو کے کنٹرول میں ہی رہنے دیا جائیں اب یہ پارٹیشن پلان پاس ہو جاتا ہے اور نائنٹین فورٹی سیون میں یو اینو تقسیم کر کے نقشہ جاری کرتی ہے لیکن یو اینو نے جو تقسیم کی وہ بڑی ہی شاکنگ تھی کیونکہ اسرائیل کو وہ علاقے بھی ملے جہاں بالکل ہی بھی جیوز آبادی نہیں تھی یہ والا میپ تھا جو یو اینو نے جاری کیا تھا دوستو اس تقسیم سے عرب مالک بلکل بھی خوش نہیں تھے اور بریٹن کے جانے کے اگلے ہی دین عرب مالک نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا لیکن سرپرائزنگلی اسرائیل نے اس جنگ میں ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو یو اینو نے فلسطین کو دیئے تھے اس جنگ کے دوران سات لاکھ فلسطینی اپنا گھر بات چھوڑ کر دیگر مالک میں محاجرین بن جاتے ہیں جنہیں اسرائیل کبھی بھی واپس نہیں آنے دے تھا اسے فلسطینی نقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں دوستو یہ دیکھی یہ ہے اسرائیل اور یہاں مصر جیپٹ میں فرانس اور جیپٹ کی گورنمنٹ نے ایک نہر بنائی جسے کہا جاتا ہے سوئیز کنال ایک کمپنی کے ثروت سارا پیسہ فرانس اور جیپٹ گورنمنٹ نے ہی لگایا تھا لیکن فنانشل کرائیسز کے وجہ سے جیپٹ نے اپنے سارے شیئرز یوکے کو بے دیئے تھے سوئیز کنال سٹریٹیجیکلی بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتی ہے اور اسرائیل سمیز سب کو یہاں سے گزرنا پڑتا تھا نائنٹی فیفٹی سکس میں ایجپٹ ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھاتا ہے اور جمال عبدالناصر کنال کو نیشنلائز کر لیتے ہیں جس کے بعد اسرائیل یوکے اور فرانس کے ساتھ مل کر ایجپٹ سے جنگ شروع کر دیتا ہے اور پورے سنائی ریجن پر قبضہ کر لیتا ہے جس کے بعد نائنٹی فیفٹی سیون میں یو این کے انڈر یہ علاقہ واپس تو کر دیتا ہے لیکن ایک ریٹن ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی اسرائیل کو اس روٹ پر روکا نہیں جائے گا لیکن اس معاملے میں یوکے اور فرانس کو خالی ہاتھ ہی پلٹنا پڑتا ہے اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فور میں ایجپٹ میں ہوئی عرب لیگ کی ایک میٹنگ کو دران عرب پلسٹین لیبریشن اورگنیزیشن بناتے ہیں اور پی آلو کا مین کام تھا فلسٹین کو اسرائیل سے واپس لینا اور رفیجیز کو واپس لانا مصر کے لیڈر جمال عبدالناصر جو تھے وہ اسرائیل کے سخت مخالف تھے اور وہ نائنٹین سکسٹی سیون میں دیگر عرب موالک کے ساتھ مل کر سٹریٹ آف ٹرین کو بلوک کر دیتے ہیں جہاں سے اسرائیل ٹریٹ کرتا ہے ناصر کو پتا تھا کہ اسرائیل ضرور حملہ کرے گا اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر اٹیک پلان کر رکھا تھا لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس سارے منصوبے کی پہلے ہی سے خبر تھی سو اسرائیل نے عربوں سے بھی پہلے ان پر سرپرائز اٹیک کر کے نہ صرف ان کی ائر فورسز تباہ کر دی بلکہ محض چھے ہی دنوں میں ایک طرف دوبارہ مصر کے سنائی اور گازہ پر قبضہ کر لیا تو دوسری طرف ویسٹ بینک اور یروشنم بھی اردن سے چھین لیا بعد میں یو اے نو پھر سے میڈیٹ کرتا ہے جو مصر کا علاقہ تھا وہ تو واپس ہو جاتا ہے لیکن ویسٹ بینک اور گازہ آج تک اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں اب اس جنگ کے دو ساتھ بار 1969 میں پی ایلو کے چینمنٹ بنتے ہیں یاسر عرفات جس کے بعد عرف کنٹریز تو تھوڑا بیک فورٹ پر چلی جاتی ہیں لیکن اسرائیل اور پی ایلو کا مبین لڑائی فیس ٹو فیس شروع ہو جاتی ہیں دوستو پی ایلو نہ صرف ملٹری بلکہ فلسطینوں کی سیاسی جماعتوں کا بھی مجموعہ ہے یعنی ایک کومبریلا ارگنائزیشن ہے جس میں مسلمان اور عیسائی دونوں فلسطینی عرب شامل ہیں اس کے بعد پی ایلو اسرائیلی فورسز پر کئی اٹیک کرتی ہے اور پلین بھی ہائی جیک کرتی ہے دوسری طرف نائنٹی سیونٹی تھری میں مصر اور شام سعودی شاہ فیسل کی حمایت سے اسرائیلیوں کے مذہبی تہوار یوم کپور کے روز حملہ کر دیتے ہیں اس جنگ میں اسرائیل کو بہت نقصان پھانا پڑتا ہے لیکن اسرائیل بہرحال امریکی امداد کی وجہ سے مصر اور شام کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اسی امریکی حمایت کی وجہ سے عربوں نے مغربی ملک کا تیل بھی بند گیا لیکن اسرائیلی محاذ پر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے اس کے بعد 1975 میں عرب ملک لبنان میں سنی شیعہ کیتھولک پروٹیسٹنٹ اور میرونائٹس گروپ کی آپس ہی میں سیول جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پیالو جو تھی وہ بھی جنوبی لبنان کے ہی علاقوں سے اپریٹ کر رہی ہوتی ہے سیول جنگ کے دوران ہی پیالو کئی اسرائیلی ڈپلومیٹس کو قتل کر دیتی ہے جس کا بہانہ بنا کر 1982 میں اسرائیل لبنان پر چڑھائی کر دیتا ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے اسرائیل بیرود پر تو قبضہ نہیں کرتا لیکن جنوبی لبنان جہاں عبادی زیادہ تر شیعہ مسلم ہیں وہاں قبضہ کر لیتا ہے اب اسی قبضہ مخالف جذبات کی پیداوار ہے لبنان کی پاورفل حضباللہ حضباللہ کو عربوں کی نہیں بلکہ ایران کی حمایت ہے کیونکہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد وہاں کی حکومت شیعہ مسلمز کے ہاتھوں میں جا چکی تھی حضباللہ کے گوریلا آپریشنز اور مقامی عبادی کی سٹیف ریزیسٹنس کے باعث بلاخر سن 2000 میں اسرائیل کو بغیر کسی معاہدہ کے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے دوسری طرف کئی حملوں اور ہائی جیکس کے بعد پیالو کو بھی سمجھ آگئی تھی کہ وہ لڑکر اسرائیل سے نہیں جی سکتی تو پیالو اور عربوں نے اسرائیل سے دو ریاستی حل پر باچی شروع کر دی جس کی مخالفت میں ایک اور گروپ حماس 1987 میں وجود میں آیا جو صرف مسلمانوں پر مبنی ہے اور یہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے دوستو پیالو اسرائیل مذاکرات کے نتیجے میں سال 1993 میں نوروے میں آسلو اکارڈ پر متفق ہو جاتے ہیں جس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ غازہ پٹی اور ویسٹ بینک پر پیالو حکومت کرے گی اور باقی پر اسرائیل اور دونوں امن سے رہیں گے اس کے بعد لگ تو یہی رہا تھا کہ امن ہو جائے گا لیکن اسرائیل نے اس کو بلکل بھی فالو نہیں کیا اور لگاتار یہودیوں کو ویسٹ بینک میں سیٹل کرتا رہا تاکہ کسی طریقے سے وہاں کی دیموگرافی چینج کر سکے جس کی وجہ سے فلسطینی عوام نہ صرف اسرائیل مغربی ممالک بلکہ ان سے امن معاہدہ کرنے والی پیالو کے بھی مخالف ہو گئے اور دو ہزار چھے میں ہوئے الیکشن میں اسرائیل اور پیالو مخالف حماس کو واضح کامیابی نہیں لیکن انہیں حکومت نہیں دی گئی اب حماس غزہ میں برسر اقتدار ہے تو فلسط پیالو ویسٹ بینک میں حماس اور اسرائیل آئے روز ایک دوسرے پر حملے بھی کرتے رہتے ہیں لیکن مین سوال آج بھی وہی کا وہی ہے کہ یوروشلم کس کا ہوگا اور یہ زمین کس کی ہے فلسطینیوں کی یا اسرائیلیوں کی شکریہ